عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آمیور ٹیچر سلیم یوسف اینجے ایڈیس مائی لیکسی نمبر فیفٹین ٹوڈے اباؤٹ مارڈرن پویٹری ہم نے گزشتہ لیکچر میں مارڈرن پویٹری کا ذکر کیا تھا اس میں ہم نے مارڈرن پویٹری کے ٹرینڈز پڑھے تھے اس کے بعد ڈبلیو بی ییرز ہمارا پہلا پویٹ تھا مارڈرن پویٹس میں جسے ہم پڑھ رہے تھے تو جہاں سے ہم نے لیکچر کلوز کیا تھا یہ وہیں سے شروع کرتے ہیں تو ہم نے پڑھا تھا کہ اس شخص کو محبت تھی کسی ایک لڑکی سے جو کہ ایکٹریس بھی تھی بڑی خوبصورت تھی لیکن اس لڑکی نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور اس نے کسی ایک جنرل سے جون میکرب جس کا نام تھا انیسو تین میں شادی کی تھی آفر دا ایکسکیشن آف جون میکرب جیرز اگین پروپوزد مارڈ گون مارڈ گون اس لڑکی کا نام تھا برڈ شی ریجیکٹڈ ہم اگین اس نے دوبارہ سے جیرز کو ریجیکٹ کر دیا اس پیشنیٹ کریوینگ فور مارڈ گون کین بی سین کریوینگ مطلب ہوتا ہے لوو خواہش ویسے اس کا مطلب ہوتا ہے تھرو آؤٹھ اس پویٹری یعنی اس کی ساری شاعری میں یہیرز کی ساری شاعری میں اس لڑکی سے متعلق ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے لیٹر ہی مارڈ جورج ہائیٹلی ان نائنٹین سیونٹین جو ہیپی ریلیشنشپ انسپائرڈ یرز فور اس سڈن آؤٹھ برس ویس پویٹک کرافٹس مینشپ انسو سترہ میں پھر آخر اس نے شادی کر لی اور اس کی شادی کامیاب رہی یرز فورس بہائینڈ آئیریش لیٹری ریوائیول اور ملتا ہے ایرز فورس مارٹن اور ملتا ہے اس پاراغراف میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس شخص نے چونکہ یہ آئیریش تھا بائی برت تو آئرلینڈ کے لیے ایز ای پوئٹ بڑا کام کیا اس کے علاوہ ڈرامیٹسٹ ایز ای ڈرامیٹسٹ بہت کام کیا اور اس نے آئرلینڈ کے لیے خاص تھیٹر بھی بنوایا جس کو بعد میں ایبیت ہیٹر کہا جانے لگا In 1923 he was awarded the Nobel Prize in literature as a first Irish man یہ اس کے لیے بہت بڑا عزاز تھا کہ اس کو Nobel Prize دیا گیا پہلے آئرش پوئٹ کی حیثیے سے The Nobel Comitie described his poetry as اور Nobel Prize دینے والی کمیٹی نے جنہوں نے اس کو سیلیکٹ کیا تھا یہ ان کے لفاظ تھے یعنی اس کے لیے ایک ٹریبیوٹ ہے inspired poetry which in a highly artistic form gives expression to the spirit of a whole nation he is regarded as the national poet of the island yet was a very good friend of the American expatriate poet ایزرہ پونٹ اس طرح سے ہم نے WB years کو finish کیا اگلا ہمارا پوئٹ ہے T.S. Elliot تو T.S. Elliot کو پڑھ رہے ہیں ایک منہ مجھے دیجئے میں اس کو فاکس سیٹ کرلوں آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو جی اب ٹھیک ہے T.S. Elliot Thomas Stearns Elliot was born in 26 September 1888 in St. Louis in St. Louis missionaries in the United States T.S. Elliot by birth was an American یعنی یہ شخص American تھا by birth لیکن اس نے زندگی کا بڑا حصہ England میں بسر کیا Elliot was an advocate of modernism and was considered one of the 20th century's major poet modernism کا بڑا advocate تھا by Hamaiti تھا he was an essayist publisher play writer literary and social critic at the age of 25 he moved to United Kingdom in 1940 okay اور پچیس سال کی عمر میں یہ شخص UK میں آگیا تھا Elliot achieved widespread attention of his for his poem the love song of J. Alfred Prufrock 1915 اس نے یہ نظم لکھی 1914 میں UK میں آیا تھا 1915 اس نے یہ نظم لکھی اور اس نظم کی بنا پر یہ کافی popular ہوا which is seen as a masterpiece of the modernist movement it was followed by some of the best known poems in the English language including the wasteland and wasteland بھی اس کی لکھی ایک نظم ہے اور ایک شاہکار تھا اس کا The Hollow Man اس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں ہم نے فرسٹیر میں بھی اس نظم کو پڑھا ہے Ash Wednes Day and Four Quarters یہ سارے اس کی نظموں کے نام ہے He is also known for his seven plays particularly Murder in the Cathedral 1935 He was awarded the Nobel Prize in Literature in 1948 for his outstanding point year contribution to present day poetry ہاں جی اس کو Nobel Prize دیا گیا 1948 میں for literature جبکہ اس سے پہلے WB years کو بھی Nobel Prize دیا گیا تھا ان پوائنٹس کو آپ نے یاد رکھنا ہے Elliot was a traditionalist deeply rooted in classism as well as an innovator of a new style of poetry کہا گے کہ traditionalist تھا روایت کو پسند کرتا تھا لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ نئی قسم کی شاعری کا innovator بھی تھا ہاں آف کلاسیسزم ہی ریولٹڈ اگینس ٹرڈیشنل سٹائل آف رائٹنگ پویٹری تو اس پیلگراف میں کہا گیا کہ ویسے تو وہ کلاسکس کو پسند کرتا تھا اور کلاسیسزم سے مطلق اس نے ایک ٹریبیوٹ پیش کیا ہے کلاسیسزم کو اس نے خراج تحسین پیش کیا ہے کیا کہہ کر کہ یہ آرڈر پویز اور رائٹ ریزن کی ٹریننگ ہے کلاسیسزم نظم و ضبط کی ٹریننگ ہے لیکن اس سب کے باوجود اس نے نیو ٹرینڈ اپنایا مارڈنزم کو اپ تو پویٹک دکشن پویٹک لینگویج سے مطلق اس نے کہا اس کا خیال تھا کہ جس طرح کی لینگویج رومانٹکس نے استعمال کی تھی یا کلاسیکل پویٹس نے پرانے زمانے میں استعمال کی تھی اس طرح کی لینگویج اب استعمال نہیں ہو سکتی تھی اس کا کہنا تھا کہ جنکہ جدید دور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو لہذا جدید دور کی ڈیمانڈ کے مطابق لینگویج بھی بدلنے چاہیے لہذا یہ زبان ماضی کی زبان سے مختلف ہونے چاہیے اس کے بعد اگلا شاعر ہے ڈویو ایچ آرڈین یہ بھی اس دور کا شاعر ہے موڈرن پویٹس میں سے ایک ہے ویسٹین ہوج آرڈین نائنٹین او سیون واس بورڈ آن فیوری ٹونڈی فرس نائنٹین او سیون ان یورک ان انگلینڈ یہ انگلیش پویٹ تھا بائی بارت ڈویو ایچ آرڈین کو پڑھنے سے پہلے میں ذرا ٹی ایس ایلیٹ کو مختصر بیان کر دوں اس کا خلاصہ کر دوں تاکہ آپ کو ٹی ایس ایلیٹ سمجھنے میں آسانی ہو ہم نے پڑھا کہ بائی بارت ایلیٹ واس این امریکن ہاں جی بائی بارت ٹی ایس ایلیٹ کیا تھا وہ امریکن تھا نائنٹین فورٹین میں یہ یوکے آ گیا اس کے بعد دوسری بات ہم نے پڑھی کہ یہ کلاسکززم کو پسند کرتا تھا کلاسکز کو اس نے ایک ٹریبیوٹ خراج تحسین بھی پیش کیا مگر یہ موڈرن ازم کا حامی تھا اس کا خیال تھا کہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق پویٹری میں جدید لینگویج کا استعمال ہونا چاہیے کلاسکل پویٹری کے لینگویج فٹ نہیں ہوگی باوجود اس کے کہ یہ کلاسکززم کو پسند کرتا تھا ٹھیک تو اس کو پڑھنے کے بعد اب ہم ڈبلیو ایچ آرڈین کی طرف آتے ہیں ڈبلیو ایچ آرڈین بھی ایک اہم شاعر ہے اس لیے اس کے مطلق پورا پیج لکھا گیا ہے اس کے فیملی بیکگراؤنڈ کو میں تیزی سے پڑھ دیتا ہوں ہی انیشیائٹڈ ہیم انٹو سائکالوجی کلاسکل لٹریچر اینڈ آئیسلینڈک فرکلور یہ چیزیں یہ سبجکس اس کو پڑھائے گئے تھے ہی پرووڈ ٹو بی ای میجر سورس آف انسپریشن فور اس سن اور یہ شخص اپنے بیٹے کے لیے انسپریشن کا سبب بنا ایڈوکیٹڈ ایٹ گریس ہیمز سکول ہالٹ اینڈ کریسٹ چرچ کالیج ان آکسفورڈ آرڈین ورکڈ فورا شورٹ وائل ایز آر سکول ماسٹر ٹھیک ہے اب ذرا اس کو توجہ سے پڑھئے گا کہ اپنی تعلیم پوری کر لینے کے بعد اس نے تھوڑا عرصہ ایز آر سکول ماسٹر کام کیا کدھر گیا جی ایز آر سکول ماسٹر ٹھیک ہے 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 ایشیر ووڈ سٹیفن سپینڈر اینڈ سیزل ڈے لیویس دو دے ور آل ٹو ینگ ٹو ٹو ٹیک پارٹ ان دا فرسٹ ورلڈ وار یہاں یہ بتا دیا جائے کہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب اس نے ایز ایس کول ماسٹر کام کرنا شروع کیا اور اس کے بعد کسی ایک یونیورسٹی میں اس نے پڑھانا شروع کیا تو وہاں کیسیر ووڈ سے اس کی ملاقات ہوئی سٹیفن سپینڈر سے اینڈ سیزل ڈے ویل سے یہ اپنی عمر کے حوالے سے بہت چھوڑے تھے ورلڈ وار کا زمانہ تھا یہ سپاہی کی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے تھے جنگ میں سپاہی کی حیثیت سے لڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ ابھی یہ انڈر ایج تھے دو دے ور آل ٹو ینگ ٹو ٹیک پارٹ ان دا فرسٹ ورلڈ وار دیر ارلی لائپس ور مارکڈ بائی دا ہوریبل انفلنس آف دا وار لیکن ان کی ابتدائی زندگیوں پر ورلڈ وار نے بڑا اثر کیا چونکہ وہ چھوٹی عمر کے تھے ہم سپوز اندازہ کر لیتے ہیں کہ بارہ پندرہ سال کے ہوں گے تو ان کو جنگ نے نفسیاتی طور پر ذہنی طور پر بڑا ڈسٹرپ کیا تھا سبسیکوینٹلی دی کیم ٹو بی نون ایز ریولوشنری رائٹرز لہٰذا جو کچھ انہوں نے لکھا ان تین چار پوئٹس نے وہ ریولوشنری تھا اس میں انقلاب کا انصر تھا آل موسٹ کمیونسٹ ان دیر آؤٹلوک آؤٹلوک سوچ یعنی اپنی سوچ اپنے خیال میں یہ لوگ کمیونسٹ تھے یہ ان کی ایک نظم کا نام ہے اور ان سپینڈرز ورڈ ویڈین ورڈ یعنی کہا گیا کہ ان پوئیمز کو اگر ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تینکنگ کیسی تھی ان کی سوچ کیسی تھی وہاپس ڈویو ایچ آرڈن کی طرف آتے ہیں آرڈن's first volume of poems came out in 1930 انیس سو تیس میں اس کا پہلا شائری کا وولیم پبلش ہوا it was followed by the orators the dance of death and look stranger in 1937 he was awarded the king's poetry medal meanwhile in 1935 he had married eric's man the talented daughter of thomas man the german novelist okay یہ ایک point important ہے کہ اس کی وائف ایک جرمن novelist کی بیٹی تھی مطلب وہ بھی literature سے تعلق رکھنے والا background تھا he had also taken part in the spanish civil war as an ambulance driver on the side of the republicans in 1939 he migrated to the united states and became an american citizen ٹھیک تو اس میں اس کی life history بیان کی گئے جو کہ ہمارے لئے بہت اہم نہیں ہے لہٰذا میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا next paragraph دیکھتے ہیں in collaboration with christopher which showed as which showed was as a symptom of spiritual maladjustment in 1941 for the time being in 1944 the age of anxiety in 1947 nones in 1951 the shield of ash hills in 1955 homage to slio in 1960 mountain 1954 the old man's road in 1956 and about the house in 1965 ڈبلی ایچ آرڈین کی ان تحریروں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ڈبلی ایچ آرڈین واقعی ایک بہت بڑا writer تھا ڈرامیٹس تھا اور اس نے اپنی زندگی میں بہت کام کیا تھا اس لیے ان تحریروں کو آپ کی اس paragraph میں شامل کیا گیا ہے باقی اس paragraph کو آپ skip کر سکتے ہیں کیونکہ جب آپ نے کسی سوال کا جواب لکھنا ہے تو نہ تو آپ ان سارے ناموں کو یاد رکھ سکتے ہیں نہ ہی ان کی ڈیٹس کو یاد رکھ سکتے ہیں یہ تو صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے کہ ڈبلی ایچ آرڈین was a great writer ٹھیک ہے میں اپنی بات کو جارے رکھتا ہوں he was professor of poetry at the university of Oxford between 1956 and 1961 at the time of his death in the university of Oxford between 1956 and at the time of his death in 1973 he was recognized as a first poet in England and America after T.S. Elliot تو اس کی اتنی ساری خدمات کے بعد اس کو first poet یعنی شاعر اول کا خطاب دیا گیا امریکہ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی اس سے متعلق next paragraph ہے جو کہ شاعر کے last ہے audience poetry has gone through several stages the early verses show the influence of marxism ideas and frudent theory یعنی carl marx جو کی فیلوسفر تھا اور فریڈن کے نظریے سے یہ شخص متاثر تھا اپنی شاعری کے ابتدائی دور میں the poems of the 40s are influenced by the thoughts of of kairkigret and nabarsh even as an undergraduate he had digested Elliot and stin اس نے T.S. Elliot کو stin کو پڑھا تھا اپنی اپتدائی دور میں he was aware of جب دور میں page change کر لوں he was aware of contemporary social and political reality یعنی یہ شخص اپنے دور کی حقیقتوں سے آگاہ تھا which made him a social prophet اس کے بنا پر یہ اپنے سماج کے لیے ایک پروفٹ ایک پیغامبر کا درجہ رکھتا تھا a religious synthesizer and an afrosist critic as a critic has remarked he has been his own kind of lorencian his own kind of marxist and his own kind of anglican اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے کارل marx ایک بہت بڑا philosopher تھا جس طرح سے anglicanism کے بنانے والوں نے کوئی نظریہ کوئی فلسفہ پیش کیا تھا یہ شخص اپنے انداز میں اپنی ذات میں کارل marx بھی تھا لورنس بھی تھا anglican بھی تھا his readers are often perplexed by his conventions but he is always greater than the ideas he played within he tried to relate the crucial problems of war to the fallible nature of man اچھا جی تو یہ ہم نے پڑھا ڈبلی اچ آرڈن کو اس کے بعد ڈبلی اچ ڈیویس کی باری آتی ہے ویلیم ہینری ڈیویس ڈبلی اچ ڈیویس اس کو مختصر کہا جاتا ہے اور یہ بھی اپنے زمانے کا ایک علی شان شاعر تھا شخص تھا ویلیم ہاں تشخص تھا ویلیم ہنری destroys ویلیم ہنری fonی ایک ویلیم ہنری ڈیویس ویلیم ہنڈی وویلیس ویلیم ہنری ڈیویس ویلیویس ویلیم ہنری 왔 ویلیم ہنری Hispanic in ویلیم ہنڈیویس ویلیم ہنہ موال اللہ rather he was a poor man, a pedler pedler مطلب آوارا گرد and a street singer he observed human life and nature we therefore find a touch of humanism and nature in his poetry he is known as one of the nature singers in English language okay یہاں تا روک کے میں ہزارہ W.H. Davis کو explain کر دوں کہ by birth یہ انگلیش تھا لیکن اس نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ امریکہ میں بسر کیا اس کا social status کوئی خاص نہیں تھا یعنی غریب بندہ تھا اور کوئی مناسب profession بھی اس نے اپنایا pedler لکھا گیا ہے اس کو آوارا گرد تھا گلیوں میں بھیگ بھی مانگتا تھا ہاں البتہ اس کا کارنامہ یہ ہے کہ he was a good observer of nature and human beings اس نے انسانوں کو observe کیا اس نے beauty of nature کو observe کیا اور اس کی poetry میں beauty of nature کا ہمیں ذکر ملتا ہے جیسے کہ اس کے متعلق لکھا گیا ہے he described in english he is known as one of the natural singers in english language اس کو english language میں singer of nature کہا جاتا ہے being immensely interested in nature he describes natural objects which he sees تو چونکہ وہ فطرت میں بڑی دلچسپ بھی رکھتا تھا تو فطرت کے اناثر کو یہ بیان بھی کرتا تھا his lyrics remind us of the melodies of William Blake اس کی نظموں کو پڑھ کر ہمیں William Blake کی نظمیں یاد آجاتی ہیں جو کہ بڑے ترنم کے ساتھ لکھا کرتا تھا William Blake romantic age کا poet تھا William wordsworth کے زمانے کا Though he lived in twentieth century he was not inspired by modernism and scientific progress which surrounded him یہ اس کی شخصیت سے متعلق لکھا گیا کہ اگرچہ وہ بیسویں صدی کا تھا جب science اور technology تیزی سے ترقی کر رہی تھی لیکن یہ شخص modernism سے inspired نہیں تھا he therefore composed his poetry without much conscious effort and never try to polish his poetic work لہذا اس نے اپنی ساری شاعری کو بڑے ریلیکس ہو کر لکھا بڑی محنت نہیں کرتا تھا بڑے شائرانہ الفاظ سجے سورے اور classical words نہیں دلاش کرتا تھا سادہ عام فہم لفظ استعمال کیا کرتا تھا اپنی شاعری کے لئے تو ویلیم ہنری ڈیویس کے بعد ڈی ایچ لارنس کی باری آتی ہے یہ ڈی ایچ لارنس میرا بڑا پسندیدہ شاعر تھا اگرچہ میں اس کو زیادہ پڑھا تو نہیں کیونکہ ایز اپوئٹ یہ ہمارے سیلیبس میں شامل نہیں تھا لیکن اس کو تھوڑا پڑھا ہے لیکن بہت پسند آیا یہ ڈیویڈ ہنری لارنس واس بورن ان ایٹین ایٹی فائف ان ایٹی نویڈ اسفوڈ's ایٹین سر STEM آفتر اٹینڈنگ بیویلیش بورڈ سکول ہی ون ایسکولرشپ تو نوٹسنگم ہائی سکول آن لیونگ سکول آن نائنٹین او ون ہی وز ایمپلوئیڈ فورا شورٹ ٹائم ایسا کلرک ایسا نوٹسنگم فرم آن نائنٹین او ایٹ ہی ٹوک اپ آ ٹیچنگ پوست ایسا دیویڈسن سکول یہ اس کے لائف ایسٹرے سے متعلق ہے آر سکول آردی 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 سکول ایسا груov آردی آردی drei آردی 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 کیسی آردی weekly. They returned to England in 1914 prior to the outbreak of war and were married at Kensington Register Office on 14 July. Confined to England during the war years, the Lawrence spent much of this time at Trigarthil in Cornwall. اسになر ایکسپلین کر دوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ بریت ہو گی. ڈی اچ لارنس انگلسٹان کا رہنے والا تھا اور اپنی تعلیم وغیرہ مکمل کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس کی زندگی میں علیسً بیماری اس کے ساتھ ساتھ رہی. یہ اس کی زندگی کا ایک festivals تھا ایک تیجری تھی. یہ کبھی بھی پوری طرح سے اپنی بیماری husband 시 کو ہو سکا صحتیاب نہ ہو سکا اس نے ایک پروفیسر صاحب کی بیوی کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز بنائے شی واس بیوٹیفل اور پھر اس کے ساتھ بھاگ نکلا واپس انگلینڈ آیا اور اس کے ساتھ شادی کی اور شادی کے بعد اتفاق سے ایسا واقعے نائنٹین فورٹین کے دور میں جنگ شروع ہوگی تھے جس کی بنا پر یہ شخص ملک سے باہر نہ جا سکا اور لمبا عرصہ اسے اپنی اس وائف کے ساتھ انگلینڈ میں ہی رہنا پڑا کہہ لیجئے کہ وہ قید ہو کر رہ گیا تھا ان نائنٹین نائنٹی یہ ڈیٹھ غلط ہے جناب انیس سو نوے کی ڈیٹھ نہیں ہے اسے میں بعد میں کنفرم کروں گا اس پہ مت جائیے گا میں اس پہ ہلکا سا کروس کروں یہ نائنٹین نائنٹین ہے انیس سو انیس ہے جو انیس سو نوے نہیں کیونکہ نائنٹین ایٹین میں ورلڈ وار ختم ہوئی تھی انیس سو اٹھارہ میں ورلڈ وار ختم ہوئی تھی انیس سو نوے میں انہوں نے دوبارہ سے اپنی تراؤلنگ شروع کی تو ایٹھ پیٹھ انیس سو نوے میں انیس سو انیس میں یہ روانہ ہوئی سفر کے لیے یورپ سے روانہ ہوئے لیکن 1925 میں نے واپس آنا پڑا کیونکہ ڈی ایچ لارنس کی صحت مسلسل خراب رہتی تھی دورنگ اس لارنس سپینٹ مچ افیس ٹائم ان اچلی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں اس نے زیادہ وقت اچلی میں بسر کیا میکنگ اونی بریف وزیرز تو انگلینڈ اور آخری مرتبہ انیس سو چھبیس میں انگلینڈ میں آیا تھا ہی ڈائیڈ اون سیکنڈ مارچ نائیٹین تھرٹی اٹ وینس ان دے ساؤت او فرانس وینس میں اس کی وفات ہوئی انیس سو تیس میں اب ڈی ایچ لارنس سے متعلق سپیشیلٹی کیا ہے اس کو ہم نیکسٹ پیرگراف میں پڑھ رہے ہیں کیونکہ اب تک جو ہم نے پڑھا وہ تو نارمل اس کی پرسنل لائف سے متعلق تھا ابھی اس کی رائٹنگز سے متعلق ہم نے کچھ نہیں پڑھا کہ ایز رائٹر یہ کس فطرت کا بندہ تھا کس طرح کا تھا ڈی ایچ لارنس وز ون اف دی موست ورسٹائل ورسٹائل تھا جی اور بڑا انفلینشل بہت اثر تھا یعنی جو کچھ اس نے لکھا اس کی بات میں اثر تھا بیس نون فوریس نوویلز لارنس وز آلسو ان اکمپلیشت پوئیٹ شورٹ سوری رائٹر اسیسٹ کریٹک ان ٹریول رائٹر ابھی ہم اس کو ایز آ رائٹر پڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے موڈرن پوئیٹری لیکن چونکہ اس کو ورسٹائل رائٹر کہا گیا ہے تو لارنس پوئیٹ بھی تھا شورٹ سوری رائٹر تھا ایسیسٹ یعنی مضمون نگار تھا کریٹک بھی تھا ٹریول رائٹر یعنی سفر نامہ لکھنے والا شخص بھی تھا اس نے سفر نامے بھی لکھے اور وہ اختلافی تھیم جس کی بنا پر اس کو یاد رکھا جاتا ہے اس کی سنسولیٹی کی بنا پر اس کو یاد رکھا جاتا ہے میں اس کو یہاں پہ ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سنسولیٹی کیا ہے ویسے تو ہم نے پہلے اس کو پڑھا ہوا ہے کہ سنسولیٹی ریلیٹس ٹو سنسز جو ہم انسانوں کی فائف سنسز ہیں سنس آف ٹچ سنس آف سمیل سنس آف سائٹ وغیرہ انہیں مجموعی طور پر سنسز سنسولیٹی کہا جاتا ہے لیکن اس شخص کی پیکولیریٹی اس شخص کی خاصیت یہ ہے کہ اس شخص نے جو کچھ لکھا اس میں سنسولیٹی یہاں تک کہ سیکس کا ٹچ ہوا کرتا تھا اسپیشلی اس کی نوویلز میں اس کے نوویلز میں دیرزہ ٹچ آف سیکس لہٰذا اس کے لٹریچر کو لمبے عرصے تک بین رکھا گیا ڈی ایچ لارنس کی رائٹنگز پر پابندی ہوا کرتی تھی یورپ میں یہی وجہ کہ ڈی ایچ لارنس ہمارے سالیبس میں بھی بہت کم ہی شامل ہوتا ہے ہاں جیس سنٹینس کو میں ریپیر کروں گا he is remembered was the celebration of sensuality in an over intellectualized world یعنی جس دور میں وہ زندہ تھا اس کو world of intellectuals سمجھا جاتا تھا پڑھے لکھوں کا زمانہ تھا وہ جب سائنس تیزی سے ترقی کر رہی تھی تعلیم شرع تعلیم تیزی سے بڑھ رہی تھی اور ایسے دور میں سیکس کی بات کرنا عجب سا دیکھتا تھا لیکن اسی بنا پر اس شخص کو یاد بھی رکھا جاتا ہے جب ہم نے پڑھا ہوا ہے اسم جب ہم نے پڑھے تھے مورڈن ایج کے تو یہ شخص دی ایچ لارنس امجیس پویٹ تھا ایسے دورہی مورڈن ایجیس پویٹ اسی دورہی دورہی تھی کہا گیا کہ ایسے دورہی میں یہ بات کرتا تھا مرد عورت کے درمیان میاں بی بی کے درمیان کی محبت پھر ان کے درمیان ہونے والی نفرت اور پھر ان کی واپسی ری برت اور ری جینریشن اس کی شائری کے تھیمز ہوا کرتے تھے مطلب یہ اپنے ریڈرز کو پڑھنے والوں کو بتایا کرتا تھا کہ محبت کے بعد کتنے بھی لڑائی جھگڑے کتنی بھی نفرت ہو آخر مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے ساتھ ریجو کرنا ہی پڑتا ہے واپسی کرنے ہی پڑتی ہے ایک انر فورس تھی اندر کی ایک طاقت تھی قوت تھی جو کہ اس شخص کو شائری کرنے پر اکساتی تھی ابھارتی تھی یہ ایک سمجھنے والی بات ہے اس میں آپ لوگوں کے لیے ریپیٹ کر رہا ہوں چونکہ اوپر ہم نے پڑھا کہ آور انٹلیکچولائزڈ ورلڈ میں اس نے سینسویلیٹی کی بات کی تھی میں نے کہا کہ اس کی تحریروں میں لف کا ذکر ملتا ہے سیکس کا ذکر ملتا ہے اسی حوالے سے میں اس چیز کو ایکسپلین کروں گا کہ آخر یہ شخص ایسا کیوں کرتا تھا کچھ نظمیں تو اینیمل اور پلانٹس کی انر لائف سے متعلق ہے ان کی تھنکنگ سے متعلق ہے باقیوں میں سیٹرائز کیا گیا ہے تنز کیا گیا ہے انسانوں پر ان کے طور طریقوں پر اور ایکسپریس ہیز آوٹریج ایڈ دا پیوریٹن ازم پیوریٹن ازم کے جو بھی خیالات تھے آئیڈیالوجیز تھی ان پر یہ شخص اغصہ کرتا تھا ہم نے پیوریٹن ازم پڑھ رکھا ہے ہسٹی آف لیٹریچر کے حوالے سے اپنے فرسٹ سمیسٹر میں پیوریٹن ازم ایک ازم تھا ایک تحریک تھی ویلیم شکسپیر کی وفات کے بعد کا زمانہ ہے یہ ویلیم شکسپیر کی زندگی کے آخری سالوں کا زمانہ ہے پیوریٹن ازم کے ماننے والوں نے انگلینڈ میں تمام طرح کے تھیٹر پر ڈراما پر تمام ایکٹیوٹیز پر سوشل ایکٹیوٹیز پر پابندی لگا دی تھے یہ اسی پیوریٹن ازم کی طرف اشارہ ہے تو جو لوگ ڈی ایچ لارنس کے زمانے میں پیوریٹن ازم کی آئیڈیالوجی کو مانتے تھے ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو مانتے تھے یہ ان پر بڑا غصہ کرتا تھا انہی ہپوکریسی آف کونونشنل انگلو سیکسن سوسائیٹی اور جو انگلو سیکسن انداز کی ہپوکریسی کو مانتے تھے یہ ان سے نفرت کرتا تھا ان پر اپنے غصے کا اظہار کرتا تھا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ یہ لوگ جو پیوریٹن ازم کی بات کرتے ہیں پیور ہونے کی بات کرتے ہیں ریلیجیس ہونے کی بات کرتے ہیں یا پھر انگلو سیکسنز کی طرح سے کونونشنل روایتی روایت پسند ہونے کی بات کرتے ہیں یہ ہپوکریٹس ہیں یہ منافق ہیں حقیقت میں یہ ایسے لوگ نہیں ہیں یہ بھی باقی سب لوگوں کی طرح سے کرپٹ ہیں یہ ڈی ایچ لارنس کا کہنا تھا تو یہ جناب نوویل اس کا شاہکار تھا اس میں سیکس کانسر بہت زیادہ تھا لہٰذا اس کو پہلے تو انگلینڈ میں بین رکھا گیا نائنٹین فیفٹی نائن تک امریکہ میں اور نائنٹین سکسٹی تک امریکہ میں بین رکھا گیا تو سٹوڈنٹس آج کا لیکسر ہم یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں اگلے لیکسر میں ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو دا صرف ختم کریں گے بلکہ نیکس ٹاپک بھی شروع کریں گے تب تک کے لئے اپنی ٹیچر کو اجازت دیجئے take very good care of yourself اللہ حافظ